و برکاتہو ہمارے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹورک میں آپ کا خوش آمدید ہے آئیے آج کا درست ہم شروع کرتے ہیں پہلے لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور آپ کو یاد رکھنے میں اور سمجھنے میں سہولت اور آسانی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل عطوبه متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْمَاجٌ مُتُحْرَتٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَبَشِّرِ اللَّذِينَ کھانے کو دیا جائے گا منها اس سے من سے سمرتن کوئی فل رزقن رزق قالوا تو وہ کہیں گے حاضل لذی یہ وہ جو کہ رزقنا ہمیں کھانے کو دیا گیا من سے قبل پہلے وَأُتُوْ حَالَكِ انہیں دیا گیا ہے بِهِ اس سے متشابہ ملتا جلتا وَلَهُمْ اور ان کے لئے فِيهَا أَزْمِ اَزْوَاجٌ بِیوِيَا مُتُحْرَتٌ پاکیزہ وَهُمْ اور وہ فِيهَا أَزْمِ خَالِدُونَ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ الصَّوَالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ اور بشارت دیجئے انہیں آمنو جو ایمان لیائے وَعْمِلُ الصَّوَالِحَاتِ اور نیک عمال کیے أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے ایسی جنتی ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْحَا مِنْ سَمَرَةِ الرِّزْقًا جب بھی انہیں کھانے کو دیے جائے گا ان باغوں سے مِنْ سَمَرَةٍ کوئی فَلْ رِزْقًا رِزق کے طور قَالُوا تو جنتی انہیں دیکھ کر کہیں گے حاضل لذی یہ وہی ہے رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ جو پہلے ہمیں کھانے کو دیا گیا تھا وَعُطُوبِهِ مُتَشَابِحَا اور دیا گیا انہیں فَل صورت میں دیکھنے میں ملتا جلتا وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُتُحَّرَا اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اسلام کے تیسرے عقیدے آخرت پر ایمان لانے کا بیان ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے جس میں ہر انسان کو دنیا میں اپنے کی ہوئے اعمال کا حساب اللہ کے حضور دینا ہوگا اگر ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال سالحہ بھی کیے ہوں گے تو انہیں ایسے باغات ملیں گے ایسی جنت ملے گی جن کی ایک جلک اس آیت کریمہ میں دکھلائی گئی ہے قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمَرَتِ الرِّزْقًا قَالُوْ حَازَلَّذِيُ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَعْتُوبِهِ مُتَشَابِحَا اس میں بتایا گیا ہے کہ جب اہلِ جنت کو جنت میں فل دیا جائے گا تو وہ فل دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی کھانے کو دیا گیا ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کو وقفے وقفے سے ایسے فل پیش کیے جائیں گے جو دیکھنے میں بلکل ملتے جلتے ہوں گے مگر لذت اور ذائقہ ہر فل کا نیا ہوگا یعنی ہر فل کا اپنا الگ ہی مزہ ہوگا اپنا الگ ہی ذائقہ ہوگا اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے فل دیکھنے میں دنیا کے فلوں کی طرح ہوگے لہٰذا جنتی ان فلوں کو دیکھ کر کہیں گے یہ تو ہمیں دنیا میں بھی کھانے کو دیئے گئے تھے لیکن جنت میں ان کا مزہ ان کی خصوصیات دنیا کے فلوں سے کہیں بہتر ہوگی اور جنت میں جنتیوں کو پاکی ازہ بیویاں ملے گی یعنی بلکل پاک و صاف نہ جسمانی آلائشوں کا وہاں کوئی گزر ہوگا پیشاہ پاخانہ تھوک وغیرہ اور نہ اخلاقی عیوب سے ان کے سیرت کا دامن داغدار ہوگا وہم فیہا خالدون اور جنت میں جنتیوں کو جو انعامات ملے گے انعامات کی سب سے بڑی خصوص کیا دیئے ہوگی کہ وہ عارضی نہیں ہوں گے ایک دن دس دن بیس دن پندرہ دن ایک سال دو سال کے لیے بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے وہ دائمی ہوں گے اور جنتی لوگ ہمیشہ ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جنت کی نعمت اطاف فرمائے اللہم جلل قرآن ربی قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وزہاب حمومنا وغمومنا اللہ منفانا بالقرآن العظیم ورفانا بالآیات والذکر الحکیم رب اغفر ورحمتا خیر الرحمین وصلا اللہ وسلم على حبیبنا ونور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعال آل و ساج معین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ